اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اربیک لیسن کے اعتبار سے ایک سلسلہ چل رہا ہے تو آج ہمارا لیسن نمبر ایک کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے یعنی لیسن نمبر تو ایک چل رہا ہے لیکن اس کے ہم نے پھر پارٹس بنائے تھے یہ آج ہمارا غلبن دوسرا پارٹ ہے تو لازٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا تو اس کی کچھ روین کر لیتے ہیں لازٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا انٹروگیٹیو سنٹنس کے بارے میں ماہ کے بارے میں کہ ماہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ماہ غیر زویل اقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جن کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتی تو آج ہم اسی کے حوالے سے تمرین پڑھیں گے تمرین نمبر ایک یعنی اکسرسائز نمبر ایک مشک نمبر ایک تو اسی پچھلے لیسن کے حوالے سے تو یہ ہمارے پاس کچھ دیئے ہوئے ہیں یعنی انٹروگیٹیو سنٹنسز استفہامیہ سنٹنسز سوال یا جملے تو پھر آپ نے خود ہی اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا جیسے کہ پہلا ہے ماہ دا ماہ دا یہ کیا ہے تو آپ امیجائن کریں کہ کیا اس کا جواب بنے گا ماہ دا تو چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں ہادا مفتاحن یہ ہے چابی ہے ماہ دا ماہ دا یہ کیا ہے ہادا کتابن یہ کتاب ہے ماہ دا یہ کیا ہے ہادا قلم یہ قلم ہے یہ قلم ہے ماہ دا ماہ دا یہ کیا ہے ہادا بابن ہادا بابن یہ دروازہ ہے ماہ دا ماہ دا یہ کیا ہے ہادا بائیتن یہ گھر ہے ماہ دا یہ کیا ہے ہادا ہادا کرسی یہ کرسی ہے ہادا کرسی یہ کرسی ہے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے ماہ دا آپ کی حسن استماعات کا مہت شکریہ تو پھر کر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ